ایلڈول کنڈنسیشن لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے کنڈنسیشن ریاکشنز کی بیسکس دیکھے تھے کہ کنڈنسیشن ریاکشنز آپ کس چیز کو بولتے ہو ٹھیک ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کمیسٹری میں اورگینک کمیسٹری میں پرٹیکلر کنڈنسیشن کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ویسے آپ ویپرز کے لیکوڈ فیز میں جانے کو بولتے ہو یہ جو میننگ ہوتا ہے یا فیزکس میں بولتے ہو کنڈنسیشن اور کمیسٹری ہم بولتے ہیں جب آپ کے پاس دو مولیکیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دو مولیکیولز کنڈنس ہو کے ایک مولیکیول کی شیپ اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پروسس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولیکیول کا پارٹ بریک ہو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے بیسک دیکھے تھے اس کے علاوہ اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو الفا ہیڈروجن کنٹیننگ کاربونائل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کی ایسیڈک نیچر ہوتی ہے الفا ہیڈروجن کنٹیننگ کاربونائل کمپاؤنڈز ہیو ایسیڈک پروپرٹیز ٹھیک ہے اور اس کی ایسیڈک نیچر کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلور کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہیں سے آگے بات چلاتے ہیں ان پرٹیکولر ہم لوگ بات کریں گے ایلڈول کنڈنسیشن کی ایلڈول جو ورڈ ہے یہ ایلڈ اور اول سے ملے ٹھیک ہے اور ویسے تو اب تک آپ اتنا پڑھ چکے آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے ایلڈ فرم ایلڈی ہائیڈ اور ایلڈ فرم الکوہل الکوہل ٹھیک ہے ایک ایلڈی ہائیڈ اور الکوہل کا جو کمبینیشن ہوتا ہے ہم اس کو ایلڈول بولتے ہیں ایلڈول کنڈنسیشن کیمسٹری کے اندر خاص طور پہ ایک ایسی کنڈنسیشن کا نام ہے جس میں دو کاربونائل کمپاؤنس آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں کاربونائل کمپاؤنس ان دہ پریزنس آف بیس جو کہ ایلڈول کنڈنسیشن میں ہم پٹیکولرلی سوڈیم ہائیڈرو سائٹ کو یوز کرتے ہیں کولڈ فارم میں کولڈ سوڈیم ہائیڈرو سائٹ اس میں ریاکٹ کرتا ہے اور اس بیس کا کام کیا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی بیس جو ہوتی ہے وہ نیوکلیو فیلسٹی کو انکریز کرتی ہے نیوکلیو فیلسٹی ایس انہینسڈ با ایڈنگ ای بیس تو لیٹس سی کہ دو کاربونائل کمپاؤنس کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں ان دہ پریزنس آف بیس ہم ابھی جنرلائز نہیں کرتے ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں مثلا یہاں پہ آر ون اور آر ٹو میرے کہنے کا مطلب یہ کوئی الڈی ہائٹ بھی ہو سکتا ہے یا کی ٹون بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی آپ نے کاربونائل کمپاؤنڈ لیا ہے اگر آپ اسی کاربونائل کمپاؤنڈ کا ریاکشن آپس میں کروا دو ٹھیک ہے اچھا اس بات کا مطلب آپ یہ متظیوم کرو کہ شاید یہ ایک کنٹینر ہے کوئی بیکر وغیرہ ہے جس کے اندر پہلے سے ایتھنل پڑھا ہوا ہے اور آپ مزید ایتھنل اس کے اندر ڈال رہے ہو ایسی بات نہیں ہے مثلا آپ کے پاس کوئی ایک بیکر وغیرہ ہے اس کے اندر یہ جو بھی الڈی ہیڈ یا کی ٹون ہے یہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ ایز ای بیس کسی سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ وغیرہ کو ڈال رہے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ جو بیس ہے ایک بگر کمپاؤنڈ آپ کے پاس بنتا ہے جس کو ہم ایلڈول بولتے ہیں یہ آپ کا جنرل ریاکشن ہوتا ہے کوئی بھی الڈی ہیڈ یا کی ٹون اچھا اس میں ایک چیز آپ نے ایمپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ دونوں الڈی ہیڈ سیم ہونے چاہیے مثلا یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی ایک چیز ہو اور اس میں آپ دوسری چیز ڈال رہے ہو دونوں آئیڈنٹیکل الڈی ہیڈز ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کا آپس میں ریاکشن آپ کروا رہے ہو تو اب ہم تھوڑا سا میکنیزم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریاکشن کس طریقے سے پروسید کرے گا ویسے تو آپ لاس لیکچر کے اندر اگر آپ دیکھو تو آپ کو کافی کلیر ہو چکا ہوگا کہ اس کا میکنیزم کیسے ہوتا ہے یہ ایک الڈی ہائیڈ ہے اس کے اندر آپ صوڈیم ہائیڈروسائٹ کو ڈال رہے ہو تو آپ ہائیڈروکسی لائنز آپ کے پاس ایکسس میں ہوں گے سلوشن کے اندر یہ جو ہائیڈروکسیل آئینز ہیں یہ ایکسپٹ کرتے ہیں پروٹونز کو یا ایچ پلس کو اسی وجہ سے ہم اس کو بیس کہتے ہیں ایکسپٹ پروٹونز یا ایچ پلس اور ایچ پلس آپ کے پاس میں نے بات کی تھی کہ جتنا یہ آپ بیس ٹال رہے ہونا تو جتنی یہ چیز زیادہ ایسیڈک ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے سے ریاکشن ہوگا اور کونسی چیز زیادہ ایسیڈک ہوتی ہے لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل کے اندر دیکھا تھا کہ جو ایلفا ہائیڈروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ایلفا ہائیڈروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈز دے آر مور ایسیڈک اور ان کے ایسیڈک ہونے کی ریزن بھی ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلور کی تھی پہلے تو یہ جو آر ون آر ٹو ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ آر ون آر ٹو کاربن اور پھر ساتھ ایک اور کاربن یا اس کو آپ کوئی بھی چین کہہ لو آگے یہ جو کاربن ہے جو بالکل ایلفا نمبر پہ لگاو ہے بالکل اس کاربن آئل کے ساتھ والا جو کاربن ہے اس کو آپ الفا کاربن بولتے ہو اس کے ساتھ اگر ایک بھی ہائیڈروجن اٹیشڈ ہے تو اس ہائیڈروجن کے ریموو ہونے کے چانسے سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہ بیس آکے اٹیک کرے گی اس والے ہائیڈروجن اٹم کو اور اس ہائیڈروجن اٹم کے ساتھ ریاک کر کے ایچ اور او ایچ ریاک کر کے ایچ ٹو او بنا دیں گے ایک آپ کے پاس یہ ایچ ٹو او بن گیا اور جو پیچھے آپ کے پاس چیز بچ کی ہے وہ یہ چیز بچ جائے گی سی ڈبل بونڈ او یہاں پہ آر ٹو ہم نے اٹیچ کیا ہوا تھا یہاں پہ یہ کاربن ساتھ سے ایک ہائیڈروجن امو پر والا جو تھا وہ ریموو ہو گیا اور یہ والا آپ کے پاس ایلفا کاربن تھا اور اس کے ساتھ جو ہائیڈروجن تھا اس پاس ایلفا ہائیڈروجن یہ آپ نے ریموو کروا دیئے اب ریموو ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک پروٹون ریموو کروا ہے نا ایچ پلس تو اس کاربن کے اوپر ایک نیگٹیو چارج آگیا یہ جو ابھی آپ کے پاس چیز بنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کارب کاربن نائن اگر آپ ریکال کرو آپ گینک ہمیسٹری میں اس سے پہلے ایک ورڈ پڑ چکے ہو کاربو کیٹائین کاربو کیٹائین وہ کمپاؤنڈ ہوتا تھا جس میں کاربن کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج ہوتا تھا اور ایک انٹرمیڈیٹ بنا کرتا تھا اس سے پہلے آپ نے ایلمینیشن اور رییکشن کے اندر ایسن ون ایسن ٹو رییکشن کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی ایسن ون اور ایسن ٹو رییکشن جب غالباً چپٹر ٹین کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا اسی طریقے سے یہاں پہ کاربن نائن ہم اس کو بولتے ہیں بکوز کاربن ایٹم اس کو نیگٹیب لی چارج ہیر اور اب یہ جو کاربن نائن بن گیا ہے اس کے اندر خاص بات کیا ہے کہ اب دس کاربن نائن کن ایکٹ ایز ای نیوکلیو فائل ٹھیک ہے یہ نیوکلیو فائل کے طور پہ بیہیو کرے گا اور اگر کوئی اسی جیسا کوئی اور کمپاؤنڈ پڑا ہوا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے ہم اسی جیسا یہ ہم نے اوپر جو بات سٹارٹ کی تھی ہم نے جس کمپاؤنڈ سے لی تھی ہم یہی والا کمپاؤنڈ ایک دفعہ دوبارہ بناتے ہیں سی ڈبل پاؤنڈ او آر ٹو سی ایچ سی ایچ اچھا اس والے کاربن یہ کارنر والے کے اوپر دیفنیٹلی ہیڈروجنز اٹیشت ہیں اچھا یہ آپ کے پاس سٹرکچر تھا اب اس میں بلکل جو ایک جو ہے اس کے اوپر تو ہیڈر آکسل نے آکے اٹیک کر دیا دوسرا والا جو ہے وہ بھی انڈیپیننٹ پڑا ہوئے اس دوسرے والے کا جو کاربونائل گروپ ہے نا اس کاربونائل گروپ کا جو کاربن ہے جو کہ الیکٹروفیلک کاربن ہے اس کو یہ والا کاربن آکے کاربنائن کا جو ہے اٹیک کرے گا بلکل وہی کام ہو رہا ہے جو اس سے پہلے آپ لوگ دیکھتے آ رہے تھے جو کہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشنز میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک نیوکلیو فیل جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے الیکٹروفیلک کاربن کے کاربونائل گروپ کے تو کاربونائل گروپ ہوتا ہے اس کا ایک الیکٹروفیلک کاربن ہوتا ہے جو کہ اس کیس میں یہ والا ہے اس کو کوئی نیوکلیو فائل آکے ہٹ کرتا ہے وہ نیوکلیو فائل ابھی تک آپ بہت سارے دیکھ چکے ہو آپ نے سب سے پہلے سائنائٹ دیکھا تھا وہ ایزا نیوکلیو فائل آکے ہٹ کرتا ہے یا آپ نے اس کے بعد پھر گرگنائٹ ریجنز دیکھے تھے جس میں آپ کے پاس کاربن جو ہوتا ہے مگنیشیم کے ساتھ اٹیش جو الکائل چین کا سٹارٹنگ کاربن ہوتا ہے وہ ایزا نیوکلیو فائل آکے ہٹ کرتا ہے یا پھر آپ نے سلپائٹ ریاکشنز دیکھے تھے جس میں سوڈیم سلپائٹ جو تھا وہ آکے ہٹ کرتا تھا تو ان دس پریزنٹ سیچویشن آپ کے پاس جو چیز آکے ہٹ کر رہی ہے وہ کاربن نائن ہے یہ کاربن نائن جو ہے یہ پورا کا پورا آکے اس کاربن کو اٹیک کرے گا جس کی وجہ سے اس کاربن کا ڈبل بانڈ بریک ہو کے اوکسیجن پر شفٹ ہو جائے گا اور اوکسیجن کا پارشل نیگٹیو کمپلیٹلی نیگٹیو میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے لیٹ اس سی کہ آپ کے پاس فائنل پروڈکٹ کچھ کیسا بنے گا سی آر ٹو سی ایچ اور ایچ یہ اب جو ایچ دیکھ رہے ہو نا اوپر والا میں نے ریموو نہیں کیا یہ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اصل میں دو آپ نے آپس میں ریاکٹ کروایا تھے نا یہ اب اوپر آپ دیکھو ایک یہ تھا اور ایک یہ تھا ایک کے ساتھ تو بیس نے ریاکشن کر دیا اور بیس نے ایک کے ایلپا ہیڈروجن کو ریموو کر کے اس کو کاربن آئین بنا دیا اور اس کاربن آئین نے اس اس والے الیکٹروفیلک کاربن کو جا کے اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرے والا میں ابھی بنا رہا ہوں جو اس کو جا کے اٹیک کیا ہے وہ جس کو اٹیک کیا ہے اس کے اس والے کارنر کے اوپر آکے وہ پورا کاربن آئین اٹیچ ہو جائے گا اور کاربنہ ان کی شیپ کیسے تھی وہ یہ تھا نا پورا کا پورا سی سی دبل بانڈ او اور یہاں پہ ایک اور سی اور اس سی کے اوپر نیگٹیف چارج تھا اب وہ چارج ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ تین ہائیڈروجنز لگے ہوئے تھے اور یہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈو تھا اب دیکھ لو یہ وہی چیز ہے بالکل یہی والی چیز میں نے بنائی ہے نیچے یہاں پہ تین ہائیڈروجنز ہیں اس میں اچھا اب کیا ہوگا کہ اب وہ جو دبل بانڈ اوکسیجن تھا یہاں پہ اوپر دبل بانڈ اوکسیجن تھا اس کا ایک بانڈ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا کیونکہ نیچے آکے ایک چیز اٹیچ ہو گی ہے اور یہاں پہ اوکسیجن کے اوپر نیگٹیف چارج آ جائے گا اور یہ والا جو نیگٹیف چارج اوکسیجن ہے یہ کیا کرے گا یہ جا کے اٹیک کرے گا وارٹر کو ایچ ٹو او جو آپ نے بنایا تھا نا بیچ میں اور اس کے پروٹون کو ساتھ اپنے ریاکٹ کروا کے پروٹونیٹ ہو جائے گا اور ہیڈرکسیل جو سٹارٹ میں آیا تھا وہ دوبارہ ری جنریٹ ہو جائے گا تو ہیڈرکسیل یہاں پہ ایزا کیٹلیسٹ آپ کہہ لو ایک کر رہا ہے کیٹلیسٹ کہہ رہا ہے اس ریاکشن کو کروانے میں مدد کر رہا ہے نیوکلو فلسٹی انکریز کر رہا ہے اب یہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ بنا ہے اب اگر میں اس کو تھوڑا سا نیٹ کر کے ڈراؤ کروں یہ کیا چیز بن گئی ہے یہ اگین آپ کے پاس ایک کاربونائل کمپونٹو ہے ہی ہے سی ڈبل بونڈ او آر ٹو اس کے ساتھ ایک سی ہے جس کے نیچے ایک سی ہے اور اس سے آگے ایک سی او ایچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے دو مزید کاربنز ہیں یہ اس طرح کا ایک سٹرکچر بن گیا ہے باقی سارے آپ ہیڈروجنز کے ساتھ اٹیچ کر دو اور اس والے کاربن کے اوپر بھی ایک یہاں پہ بھی ایک ہیروجن تھا یہ آپ کے پاس سٹرکچر بن جائے گا اوپر بھی شاید ہاں وہ ایک ہیروجن میں نے بنایا ہوئے وہاں پہ یہ آپ کے پاس سٹرکچر بن گئے اور یہ جو بنا ہے اگر اس کو آپ غور سے دیکھو یہ کیا چیز بنی ہے یہ ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ کیٹون یا الڈی ہائٹ تو ہے ہی ہے کیٹون یا الڈی ہائٹ تو یہ ہے ہی ہے اس کی وجہ کیونکہ ابھی بھی اس میں ایک کاربونائل ابھی بھی exist اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک الکوہل بھی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آر ٹو اس میں کیا چیز تھی اگر تو یہ آر ٹو بھی ہائیڈروجن ہی ہوتا یعنی جہاں سے آپ نے کہانی سٹارٹ کی تھی اس میں اگر آپ ایک کورنر پہ ہم لوگ نے یہ والا کمپاؤنڈ لیا تھا نا سٹارٹ میں اگر اس میں آپ آر ٹو کو ہائیڈروجن ہی رکھتے یعنی آپ الڈی ہائیڈ سے کہانی سٹارٹ کرتے ایک اور الڈی ہائیڈ کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو یہ آر ٹو اس کیس میں کیا ہوتا ایک ہیڈروجن ہوتا تو لیٹس پوٹ ایچ ہیئر اور اب اگر آپ گھوڑ کرو تو یہ ایک الڈی ہائیڈ اور ایک الکوہل کا کمپینیشن بن گیا ہے ان پرٹیکولر ہم اس کے لئے خاص لفظ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کاربونائل کا سیڈبل بونڈ ہوئا ہے نا تو یہ آپ کے پاس ہو گیا الفا کاربن اور یہ بیٹا کاربن تو یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا کاربن ہوتا ہے اس کے اوپر ہائیڈروکسی گروپ اٹیشٹ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو بیٹا ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ بھی بولتے ہیں یا بیٹا ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ کا دوسرا نام الڈول ہوتا ہے تو آپ دیکھو آپ نے دو چھوٹے الڈی ہائیڈ لے کے یا کیٹونز لے کے ایک اس سے بڑا الڈی ہائیڈ بنا دیا ہے اور آپ نے کوئی وارٹر یا کوئی بھی چیز ریمووو نہیں کی ایک بیس نے سمپلی کیا کیا ہے کہ اس پروسس کو کرانے میں مدد کی ہے تو یہ تھا اس پورے کا میکنزم میں تھوڑا سا ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے پاس دو الڈی ہائیڈ ہیں ایک ہی الڈی ہائیڈ ہے اس کے اپنے دو کوئی بھی آپ الڈی ہائیڈ لے لو یا کی دو کیٹونز ہیں آپ کے پاس ان دونوں کے اندر ایک جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک الپا ہائیڈروجن لازمی ہے باقی کیا چیزیں ان سے آپ کو غرض نہیں ہے ٹھیک ہے باقی اور یہ پورا کمپاؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہوگا نا جس میں اور بھی چیزیں لگی بھی ہوں گی تو یہاں پہ آپ سی ایچ 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 تو اب کیا ہوگا کہ ایک بیس آئے گی بیس کا ہائیڈروکسی آکے ادھر سے ایک پروٹون کو ریموو کر دے گا اور جب یہاں سے یہ پروٹون وہ اپنے ساتھ لے جائے گا تو وہ خود وارٹر بن جائے گا اور یہ یہاں پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا اس کو ہم کارب اینائن بولتے ہیں اور یہ جو کارب اینائن ہے یہ جا کے اٹیک کرے گا بلکل اسی جیسے ایک اور کمپاؤنڈ کو جو کہ ایچ تری سی ایچ تری یہ ہم نے ایسی ٹون کا ریکشن سٹارٹ کروایا تو اس کارب اینائن نے جا کے اٹیک کرنا ہے اس والے کاربن کو جو کہ کاربن کے الیکٹروفلک کاربن ہے کاربنائل گروپ کا اور اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جانا ہے اگر آپ پروڈکٹ دیکھنے کی کوشش کرو پروڈکٹ آپ کے پاس کیا چیز بنے گی پروڈکٹ آپ کے پاس کچھ ایسا بن جائے گا یہ میں تھوڑا سا اس کو ریڈائٹ کر رہا ہوں آپ اس کو خود پر 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 پریکٹس کرو تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہی چیز بن جائے گی میں اس کو سنگل لائن کے اندر اگر میں اس کا سٹرکچر بنا ہوں تو یہ چیز بن جائے گی اگر آپ گوھر کرو یہ اگین آپ کے پاس ایک بیٹا ہائیڈروکسی کیٹون بن گیا ٹھیک ہے اور سٹرینجلی آپ بیٹا ہائیڈروکسی کیٹون کو بھی ایلڈول ہی بولتے ہو اگر میں نے اس کو نام دینا ہوتا تو میں اس کو ایلڈول نہ بد دیتا بلکہ میں اس کو کیٹول دے دیتا کیونکہ یہ کیٹون اور الکوہل کا کمبینیشن ہے یہ کیٹون ہے ترابنائل کے دونوں طرف آپ کے پاس کاربن چینز ہیں اور بیٹا لوکیشن کے اوپر ایک ہائیڈروکسی گروپ بھی اٹیشد ہے تو اس کو کیٹول بولنا چاہیے لیکن ہم اس کو کیٹول نہیں بولتے بلکہ ایلڈول ہی بولتے ہیں یہ جنرلائزد ریاکشن ہے الڈی ہائیڈ ہو یا کیٹون ہو آپ نے پروڈکٹ کو نام وہ ہی دینا ہے ٹھیک ہے سو یہ ہے ایلڈول کنڈنسیشن ریاکشن کنڈنسیشن ریاکشن اوورال اس ریاکشن کی سمری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک الڈی ہائیڈ یا کیٹون ہوتا ہے ٹھیک ہے سی ڈبل بونڈ او یہاں پہ آپ کے پاس کوئی آر چین ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک کاربن کم از کم ایک سائٹ پہ آپ کا ایسا کاربن ہے جس کے ساتھ ایک ہیڈروجن لگا ہے باقی دونوں چینز کو آپ آر اور آر ہی کر دو یہ میں نے ایک جنرلائیسٹ کمپاؤنڈ بنایا ہے جو کہ الڈی ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے یا کیٹون بھی ہو سکتا ہے اور میں نے مقصود طور پہ یہی والا کیوں بنایا ہے کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ کسی ایک طرف کو ایلپا ہائیڈروجن ہونا چاہیے تو دیکھو ایک کم از کم ایلپا ہائیڈروجن ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر آر ون آر ٹو آر تھری کی ویلیوز ہائیڈروجن بھی ہو سکتی ہیں یا کاربن چینز بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈالی ایک بیس ٹوریم ہائیڈرو سائیڈ اس بیس نے کیا کیا کہ کہاں سے اس والے ہائیڈروجن کو جا کے اٹیک کیا یہ والا ہائیڈروجن ہو گیا یہاں سے ریموو اور وارٹر بن گیا ٹھیک ہے اس کو میں وارٹر بنا دیتا ہوں ساتھ ایک ایچ ٹو سائیڈ پہ کر دو اس کو اس کو ہم بعد میں ابھی استعمال کریں گے اور یہ جو نیگٹیو چارج ہے یہ کاربن نائن کی شیخش نے خیار کر لی اب یہ جو کاربن نائن ہے یہ جا کے اٹیک کرے گا بلکل اسی جیسے ایک اور کو سی سی آر ٹو آر ٹھری ڈبل بانڈڈ و اوکسیجن آر ون یہ سی جو ہے یہ اب آکے اٹیک کرے گا اس والے کاربن کو جو کہ الیکٹروفیلک ہے ان نیچر اور اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا یہ جو اوکسیجن کے اوپر یہاں سے ایک چارج شفٹ ہوکے اوکسیجن کے اوپر مائنس ون آ جائے گا اوکسیجن جا کے اٹیک کرے گا اوکسیجن کو اٹیک کرے گا اور وہاں سے ایک اچھ کو اپنے ساتھ بانڈ کروا کے یہاں پہ اس کے ساتھ ایک اچھ آکے اٹیک ہو جائے گا اور او اچھ دوبارہ ری جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا پورا میکنزم ہو گیا آپ کے پاس فائنل پروڈک کیا بنے گا یہ ہمیشہ تھوڑی سی confusion رہتی ہے کیونکہ اس میں جوڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا اب میں اس کو ایک لائن کے اندر اگر میں لکھنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے let's write this one آپ کے پاس ایک کاربن ہے اس کے نیچے R2 اور اس سائٹ پہ R3 لگاوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سوری اس والے میں یہاں پہ ہاروجن بھی ہے ہاروجن بھی لگاوا ہے اور اس کا یہ والا جو کاربن ہے اس کے ایک طرف کو ڈبل بانڈ اوکسیجن تھا لیکن اب وہ سنگل بانڈ او ایچ ہو گیا ہے اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ یا کاربن نائن کا جو نیگٹیو کاربن ہے یہ آکے اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اس کاربن کے ساتھ فردر آپ کے پاس ایک کاربن ہے جو کہ ڈبل بانڈ ہے اوکسیجن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کاربن کے ساتھ ایک R1 چین لگی ہوئی ہے اور یہ والا جو کاربن تھا اس کے ساتھ ایک طرف R2 اور ایک طرف R3 اٹیچڈ ہے یہ آپ کے پاس فائنل پروڈکٹ آپ کے پاس یہ ہی بنے گا یہ جو بھی اس طرح میں نے آپ کو لکھوا ہے یہ ایک جنرلائزڈ لکھوا دیا ہے یعنی اگر کوئی بھی آپ R1 R2 R3 کی ویلیوز سپوز کر کے چلو تو آپ کے پاس ہمیشہ یہی والا کمپاؤنڈ بنے گا ٹھیک ہے R1 کی ویلیوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ الڈی ہائٹ بنے گا یا کی ٹون بنے گا اور آپ ایک دفعہ پھر سے نوٹ کر سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس ایلپا کاربن ہے یہ آپ کے پاس بیٹا کاربن ہے اور بیٹا کاربن کے اوپر دیکھ سکتے ہو آپ کے ایک ہائیڈروکسی گروپ اٹیچڈ ہے ٹھیک ہو گیا آپ جو بیس استعمال کرتے ہو اس پروسس میں وہ سوڈیم ہائیڈروسائیڈ ہوتی ہے آپ اس میں بیریم ہائیڈروسائیڈ کوئی بھی ایسا کمپاؤنڈ جو ہائیڈروسائیڈ آئنس جنریٹ کرتا ہو وہ اس پروسس کو کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے اس لیکچر کو ہم ایک فائنل بات کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر یہی جو کمپاؤنڈ آپ کے پاس بنا ہے اس کے آپ ہیٹ کرو اس کو ٹھیک ہے ان پریزنس اوپ سم ڈیلیوٹ ایسیڈ تو آپ کا جو ہوتا ہے نا ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن بیسکلی ریموو والا او وارٹر ریمو والا او وارٹر تو وارٹر کس طریقے سے ریموو ہوگا یہ جو ایک او ایچ ہے جو بیٹا کاربن پر اٹیشت ہے جو ہائیڈروکسی گروپ ہے وہ ایک سپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس الفہ کاربن کے اوپر سے ایک ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گا اور ہائیڈروجن تب ہی ریموو ہوگا اگر یہ آر ٹو جو ہے یہ ہائیڈروجن ہو ان میں سے کوئی ایک کم از کم ہائیڈروجن ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آر ٹو اور آر ٹری اصل میں تھا کیا جو آپ نے سٹارٹ میں لیا تھا یہ الڈول کنڈنسیشن کے سٹارٹ میں جو آپ نے الڈی ہائیڈ یا کیٹو ان سپوس کیا تھا میں نے اس میں صرف ایک ایلپا ہائیڈروجن ایٹم لیا تھا اگر اس میں دو ایلپا ہائیڈروجن ایٹم ہوں تو صرف اس سچوئیشن میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یعنی اگر آپ کے پاس سنگل ایلپا ہائیڈروجن ہو تو پھر یہ جو بھی بات کرنے لگے ہیں یہ نہیں ہوتی تو لیٹس سپوس کہ آر ٹو یا آر ٹری میں سے کوئی ایک ہائیڈروجن تھا لیٹس کہ آر ٹو آپ کے پاس ہائیڈروجن تھا تو یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ایک 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 ایچ آپ اٹیچ کر دو اب کیا ہوگا کہ ان پریزنس آف این ایسیڈ یہ جو او ایچ گروپ ہے یہ اور یہ جو ایچ گروپ ہے یہ دونوں الگ ہو کے ایچ ٹو بنا دیں گے ٹھیک ہے یعنی وارٹر ریموو ہو جائے گا اور پیچھے یہ جو ایلپا اور بیٹا کاربنز ہیں یہ آپس میں ایک ڈبل باؤنڈ بنا دیں گے تو سٹرکچر آپ کے پاس کچھ ایسی شیپ اختیار کر لے گا ٹھیک ہو گیا سی اس کے ساتھ دو ایچ ہیں اور آگے پھر آر ٹری اٹیشد ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سٹرکچر بن جائے گا اور اس سٹرکچر کو آپ بولتے ہو کہ یہ آپ کے پاس دیفنیٹلی ایک انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے یہاں پہ آپ کے پاس دو ہائیڈروجنز ابھی بھی اٹیشد ہیں جو میں نے بھی مسکی ہیں یہاں پہ اس سیچویشن میں بھی یہاں پہ بھی ایک ہائیڈروجن اٹیشد تھا یہ ہائیڈروجنز والی کہانی آپ کو اب تک سمجھ آجانی چاہیے کہ جس اس کاربن کے اوپر ہائیڈروجنز چار چار آپ نے پورے کرنے ہیں تو جہاں جہاں پہ نہیں ہے کچھ بھی لگا وہاں پہ آپ ہائیڈروجنز اٹیش کرو گے دیفنیٹلی تو اب آپ دیکھو یہ ایک انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ بن گیا ہے انسیچوریٹڈ ٹھیک ہے انسیچوریٹڈ فور در ریزن بکوز اس میں ایک ڈبل بانڈ ہے اور دوسرا اس کمپاؤنڈ کی خصوصیت یہ ہے اچھا سوری یہاں پہ ہائیڈروجنز نہیں ہوں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ کاربنائل کمپاؤنڈ بھی ہے تو ہم ان کو بولتے ہیں انسیچوریٹڈ کاربنائل کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اور ان کے پھر سپیشل نیمز بھی ہوتے ہیں جو آپ ان کو دے سکتے ہو اس لیکچر سے نیکس لیکچر کے اندر ہم کینیزاروز ریاکشنز دیکھیں گے کینیزاروز ریاکشنز جو کہ اگین کنڈنسیشن ریاکشن کی ایک ٹائپ ہے یہ ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ الپا ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ اپسنٹ ہوتا ہے اگر الپا ہائیڈروجن کسی کمپاؤنڈ کے اندر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہم اس سے نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے